سابقی کاربی چیف جنرل ریٹائٹ راہل شریف کا بیرون ملک ملازمت کا نو سی غیر قانونی قرار سپریم کورٹ نے درستگی کے لیے وفاقی حکومت کو ایک ماہ کی محلت دے دی ہے سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت سے مطالق تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے درستگی کے لیے وفاقی حکومت کو ایک ماہ کی محلت دی ہے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ راہیل شریف کا بیرون ملک ملازمت کا نو سی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے جبکہ سرکاری ملازمین کی دھوڑی شہریت سے متعلق تفصیلی فیطلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے سپرین کورٹ نے اکامات جاری کیے ہیں آرے ایک ماہ کی محلت بھی دی ہے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ راہیل شریف کا بیرون ملازمت کا نو سی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائیے گا چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت رکھنے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج تحریری فیصلہ تو جاری کیا گیا ہے اس فیصلے میں سعودی عرب میں اسلامی عسکری اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹیر رحیل شریف کا بیرونے ملک ملازمت کا این او سی غیر قانونی قرار لے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان نے جنرل رحیل شریف کو یہ کہا ہے کہ این او سی کی درستگی کے لیے وفاقی حکومت کو ایک ماہ کی محلت دی ہے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ مقررہ مدد کے اندر قانون کے مطابق این او سی جاری نہ ہونے کی صورت میں جنرل اٹیر رحیل شریف اپنی موجودہ غیر ملکی ملازمت سے فوری طور پر سبق دوش تصور کیا جائیں گے اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق آرمی چیف کو بیرون ملک ملازمت کے لیے جی ایچ کیو اور وزارت رفعہ نے این او سی جاری کیا جبکہ قانون کے تحت سابق سرکاری ملازم کو صرف وفاقی حکومت این او سی جاری کر سکتی ہے این او سی کے بغیر کوئی سابق سرکاری ملازم کسی غیر ملک حکومت یا ایجنسی کی ملازمت نہیں کر سکتا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سے مراد وفاقی کبینہ سے منظوری لینا ہے لیکن اس فیصلے میں یہ اقدام نہیں اٹھایا گیا فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹارنی جرنل نے اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے عدالت سے محلت طلب کی تھی اور اب اٹارنی جرنل کی صدا پر سیکٹری دفاع کو حکومت سے این او سی کی بابت ایک ماہ کی محلت دیتے ہیں اگر مقررہ مدد کے اندر قانون کے مطابق این او سی جاری نہیں کیا جاتا تو جرنل رحیل شریف برونی ملک ملازمت سے سبق دوش تصور کیا جائیں گے بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق